علماء کی تقریر کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا اب انتظار کی گڑیاں ختم ہونے والی ہیں ہمارے مسئلہ کی جان شیر اہل سنت سنیوں کے دل کی دڑکن ہر سنی کی جان ہر سنی کی پہچان میری مراد مناظر علیہ السلام شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی وہ تشریف لا چکے ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اسٹیج کی زینت بڑھنے والے ہیں اور اسٹیج کے اوپر ہمارے مسئلہ کی جان بلکہ پورے ملک پاکستان کی پہچان جب کبھی نام آتا ہے تو ہر سنی عالم دین کا فخر سر سے بلند ہو جاتا ہے کہ لوگو اگر عید کا چان دیکھنے کی تصدیق کرنے والے ہیں تو ہمارے مسئل کے عالم دین مفتی منیب و رومان صاحب ہیں تو حضرات مہترم اب میں تھوڑی دیر کے لیے خطاب کے لیے دعوی دیتا ہوں جناب حضرت اللہ مولانا افتخار احمد صاحب چشتی وہ چاند منٹوں کے لیے تشریف ہلائیں ان کی آمد سے قبل زور دارنا نار گئے یہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بھئی دیکھئے بات یہ ہے یہ شہید پاکستان کی یاد میں پروگرام ہے شہید پاکستان کی یاد میں یہ پروگرام ہے تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ شہید پاکستان کا یہی مشن تھا آج ہر عالم دین ہر خطیب ممبر رسول پہ بیٹھ کر اسٹیج پہ کھڑے ہو کر یہ فخر کے ساتھ بات کرتا ہے کہ لوگوں سرفراز نیمی ایک ممولی شخصیت کا نام نہیں ہے سرفر فرڈاکٹر سرفراز نیمی شہید پاکستان ایک ملک پاکستان بلکہ عالم سلام یوں سمجھئے ہر سنی کا نام ڈاکٹر سرفراز نیمی ہے تو ڈاکٹر سرفراز نیمی کا یہی مشن تھا کہ لوگوں آؤ مسئلہ کے لیے کٹھے ہو جائیں ملک پاکستان کی بقال کے لیے آپ نے جان کا نظرانہ پیش کر دیا تو جان بچائی نہیں بلکہ امام الانبیاء کے نام پہ جان کا نظرانہ پیش کر دیا یا اللہ اگر سرفراز نیمی کا نام اگر سرفراز نیمی کی ایک جان لے کر تو ملک پاکستان کی بقا کے لیے راضی ہوتا ہے تو سرفراز نیمی کی جان جاتی ہے تو جائے پاکستان کی آن نہ جائے تو حضرات محترم چند منڈو کے لیے حضرت علامہ افتخار احمد صاحب چشتی ابھی تھوڑی دیر کے بعد شاہ صاحب تشریف لانے والے ہیں جناب مولانا افتخار احمد صاحب چشتی